اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنانا ہوں پوہا ایک کٹوری پوہا لیا ہے اس اچھے سے دھولیں گے اور تھوڑا آج کل ویڈیو لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ میں سکول جاتا ہوں اور تھوڑا سا زیادہ لے لیا ہے آپ اس سے زیادہ اچھی ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اس اچھے سے واش کر لیں گے بھیگانے سے یہ بہت اچھے کھلکے بنتا ہے اس کے لئے تھوڑا دیں گے چھوٹی سی ایک سینلو گرچی تھوڑا دھنیا ٹاماٹر بارکہ یہ سب کو بارک کٹ لیا اور یہ سی آدھی چمچ زیرا آدھی چمچ رائے دیکھیں پوہ کا پانی نکال دیا ہے اور ایک نیبو لیا ہے تیل گرم کر لینا ہے ابھی سیسے فرائے کر لینا ہے سین کو یہ دیکھیں چلاتے رہنا ہے سین ابھی فرائے ہو چکے ہیں ابھی اسے نکال لیں گے اس سے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے ایسے زیرا اور رائے ڈالیں گے چھوڑا فرائے ہونے دیں گے اب اس میں کاندھے ڈالیں گے اچھے مکس کر لیں گے اسے بھی تھوڑا فرائے ہونے دیں گے اب ٹاماتہ ڈالیں گے اس میں اچھے مکس کر لینا ہے اب سیبنہ برچی ڈالیں گے اس میں اب آلو ڈالنا ہے اب اسے پانچ چھ منٹ تک پکنے دینا ہے جس سے آلو گل جائے سوادہ نسوہ نمک ڈالنا ہے اوپر سے دھنیا ڈالنا ہے چمچ لال مرشی پاڈر آدھی چمچ حالتی اچھے تھے مکس کر لینا ایسے اب ایک نمبو کا راست ڈالنا دو منٹ پکا لینا ہے یہ دیکھے آلو گل گئے اس کے اب اسے پوہا ڈالنا ہے اچھے تھے مکس کر لینا ایسے ایک دو مچھے ریمکس کرنا ہے ہلکل کے ہاتھوں کے یہ دیکھے ابھی اسے دو منٹ اور پکنے دینا ہے اس میں سنگھ ڈال کے مکس کر لینا ایسے میں نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے کیونکہ تیل زیادہ اس میں میں نے پکا لیا ہے اس لیے اوپر دھنیا ڈالنا ہے گانیشن کرنے کے لیے اب اسے صاف کرنا ہے یہ دیکھے کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت ٹیسٹی ہے لگ رہا ہے دیکھنے میں اب ضرور بنا کے ایک بار ٹرائے کریں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سسکرائب کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دھگئے